جائیں گے وہاں پر تقریباً ایک گھنٹہ قیام کریں گے وہاں پر کچھ کھانے پینے کا احتمام کیا گیا ہے وہاں پر کچھ لیگل ڈاکومنٹس ہیں ان پر سائن کرنے ہیں اور اس آگڑار وہاں پر موجود ہیں آزم رزیر طارد موجود ہیں ان کی لیگل ٹیم موجود ہے وہ یہاں پر ان کے استقبال کے لیے موجود ہے تو اس وقت یہ خصوصی تیارے کا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ خصوصی تیارہ ہے جس میں قائد نون لگ نواز شریف چار سال بعد وطن واپس پہنچ ر رہے ہیں اور گیارہ بج کر چار منٹ پر اس تیارے کی دبائی سے روانگی ہوئی تھی اور تقریباً ایک بج کر چھتیس منٹ پر اس تیارے نے اسلام آباد ائرپورٹ پر لینڈ کیا اور اس تیارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو آٹالیس کے قریب لوگ موجود ہیں حسیب ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائیے گا یہ تیارہ اس وقت پاکستان کی حدود میں بھی پہنچ چکا ہے اور لینڈ بھی کر چکا ہے اسلام آباد کے ائرپورٹ پر اور کچھ ہی دیر میں نواز شری اس تیارے سے نکل کر سٹریٹ لاؤنج میں جائیں گے کہ وہ ان کی یہاں پر کلیر ہوگی اور اس کے بعد تیارہ لاہور کے لیے اران بھرے گا بتائیے جا رہا ہے کہ اسلام آباد ائرپورٹ سے باہر میاں صاحب وہ نہیں نکلیں گے یہاں پر جب نواز شیف اٹھے ہیں تیارہ جب رکا ہے تو اس وقت صحافیوں اور ورکرز کے درمیان بھی کم پیل وہ دیکھنے میں آئی ہے آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ سکیں تو وہ بھی نکل کر ابھی کیون سے باہر جا رہے ہیں آپ کو آپ کی سکرین پر لائز دکھا رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت قائد دون لکھ نواز شیف تیارے سے نکل گئے ہیں اور کسی بھی فرد کو تیارے سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی صرف ناصر زنجوا مولوی شکور پینٹری رفان صدیقی اور نواز شیف جو ہیں وہ تیارے سے باہر نکلے ہیں تیارے کا عملہ جو ہے وہ کی تیارے سے نکل ہو جو ہے باہر سلی رہے ہیں اس کے لئے سکی اور کو تیارے سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تیارے رہے ہیں تو اس وقت جو ہے کچھ دھکم پھیل ہوئی جس کے وجہ ساپیوں کو آگے جانے میں تافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا صرف چند لوگ جو ہے وہ آگے تک جا سکے باقی لوگوں کو جو ہے پیچھے ہی روگ بیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے تیارے میں تھوڑی مزید جو ہے وہ بھی پیدا ہوئی اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تیارہ اسلامباد ایرپورٹ پر کھڑا ہوا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو پائلٹ اور کو پائلٹ ہیں وہ اپنے کوکپٹ سے نکل کر وہ بھی تیارے سے باہر چلے گئے ہیں راستے میں تقریباً تین کھنٹے کا سفر تھا بریٹیش میڈیا اس کے علاوہ دیگر جتنے میڈیا میڈیا ممبران تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس کے دوران بھی نوازشیف سے بات کی جائے لیکن نوازشیف جو ہے انہوں نے کسی سے پرواز کے دوران بات نہیں کی اس وقت کی صورتحال آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تیارہ اسلامباد ایرپورٹ پر ٹیمینل پر لانڈ کر چکا ہے قائد مسلم علی قنون نوازشیف جو ہے وہ نکل کر ایرپورٹ کے حدود کے اندر چلے گئے ہیں جو سٹاف ہے جہاز کا جو پائلٹ ہیں جو کو پائلٹ ہیں وہ بھی جہاز کا کوکپٹ شوڑ کر باہر چلے گئے ہیں باقی جتنے لوگ ہیں وہ جہاز کے اندر موجود ہیں جب تیارہ لانڈ کیا تو کافی جوش و خروش جیا ٹھیک ہے حسیب آپ ساتھی رہے گئے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ سابق وزیراعظم کے تیارے ایف ز4525 کے ہیں یہ اس جہاز کے اندر کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً 148 کے قریب لوگ موجود تھے اور یہ کارکنان یہ جتنے بھی لوگ اس تیارے میں موجود ہیں اس تیارے میں موجود ہی رہیں گے البتہ نواز شریف اور ان کے ساتھ تین سے چار لوگ ایسے ہیں جو کہ اس تیارے سے نکل کر جو ائرپورٹ کا لاؤنج ہے سٹیٹ لاؤنج اس کی طرف چلے گئے ہیں اور یہ اس وقت تیارے کے مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں تیارہ اس وقت وہیں پر موجود ہے حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائی گا یہ بتائی گا کہ یہاں پر لوگ موجود ہیں ان کو جانے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اسی تیارے میں موجود ہیں موجود ہیں لیکن جب تیارہ لینڈ کیا تو اتنی بدنظمی ہو گئی کہ کسی کو بھی آگے جانے نہیں دیا گیا صرف چند صحافی وہ آگے جا سکے اس کے بعد صحافیوں نے شدید غم اور غصے کا اظہار کیا اب اگر میں آپ کو دکھا سکوں کہ سینیٹر عرفان صدیقی وہ اس وقت تیارے کے پچھلے حصے میں تشریف لے کر آئے ہیں اور تاکہ وہ صحافیوں سے بات سیت کر سکیں انہوں نے بھی کارکنان ہے انہوں نے بھی پرواز کے دوران کوشش کی ابھی اب یہ سن سکتے ہیں کہ ایک سو ستر کارکن جو ہیں وہ گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ میاں صاحب پرواز کے دوران جو ہے پیچھے نہیں آئے نہ دبائی ائرپورٹ پر جو کارکنان ہے وہ مل سکے میاں صاحب کو آپ اپنے سکرین پر ابھی لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سینیٹر عرفان صدیقی سے جو ہے بات کر رہے ہیں میاں صاحب جو ہے پیارا چھوڑ کر ائرپورٹ کے اندر جا چکے ہیں ٹھیک ہے البتہ جو میاں نواز شریف ہیں وہ ائرپورٹ کے اندر جا چکے ہیں سیب آپ ساتھ ہی رہے گا آپ سے پھر بھی ہم یہاں کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ لیتے ہیں میاں نواز شریف اور ان کے حمراج چند ایک لوگ اس وقت سٹیٹ لاؤنچ میں جا چکے ہیں اور وہاں پر آدھے گھنٹے سے پونے گھنٹے کا سٹیک کریں گے جبکہ ساگڈار کی جانب جب دائے گیا تھا تک کہ تقریباً ایک گھنٹہ تک یہاں پر نواز شریف قیام کریں گے ان کے کچھ دیر وہاں پر آرام کریں گے اور کچھ کھانے پینے کے تمام کیا گیا ہے لیکن جو اس تیارے کے اندر صحافی موجود تھے البتہ ان کو اس تیارے سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی اور حسیب ارسلان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں احسیب بتائی گا اس وقت کہ کیا مناظر ہیں کیا صحافیوں کو جانے کی اجازت ملی یا نہیں موجود ہیں کارکنان میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سینیٹر رفان صدیقی ان سے بھی بات کریں لیکن وہ کارکنوں کا جوشش جذبہ دیکھ رہے ہیں جب جیسی تیارہ لینڈ کیا تو تیارہ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ناروں میں گونج اٹھا اور بڑا جوشش سامج ہے وہ دیکھنے میں آیا لوگوں میں اور سینیٹر رفان صدیقی اس وقت کارکنان میں موجود ہیں وہ باہر نہیں گے میاں صاحب کے ساتھ صدیقی صاحب وہ بھی میڈیا ٹاک بھی کرنے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو ساتھ ہی رکھیں گے لائب دکھائیں گے صدیقی صاحب آپ اس تاریخی آپ اپنی سکین پر وہ مناظر ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اور تیارہ کے اندر کیونکہ چھوٹا جہاز ہے اس وجہ سے کافی بھلتر مچی ہوئی ہے کافی رش ہے جہاز کے اندر لیکن کارزنان کا جوشیو خروش وہ دیدنی ہے سب اپنے قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سولہ پوائنٹس مخصوص کیے گئے ہیں گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے اور جو اس ریلی کے اس کافلے کے شرکہ ہوں گے جو اسلام آباد سے یہاں پر آ رہے ہیں یا پورے ملک سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کو راستہ ایپ ایف ایم ریڈیو اور ہیلپ لائنڈ ڈبل ون فائی کے ذریعے ٹرافک صورتحال سے آگاہ کیا جائے گا اور ایمبولینس اور ایمرجنسی کی گاڑیوں کے لیے راستہ کے لیے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامات ہیں جلسے کے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں نون لی کے صدر شہباز شریف اور چیف اورگنائزر مریم نواز نے مرائر پاکستان کا دورہ کر کے جلسے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور مسلم لیگنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز نے دعویٰ کیا ہے کہ جلسے کے مقام گریٹر اقبال پارک پر کارکنان کے لیے چالیس ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں کرسیاں تو چالیس ہزار لگائی گئی ہیں لیکن دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس جلسے میں ملینز کی تعداد میں لوگ ہوں گے دس لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے اور تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس سے قبل جب نواز شریف دبائی میں موجود تھے تو انہوں نے عالی شخصیات سے ملاقات کی اور یہ بتایا گیا کہ جمعہ کے روز دبائی حکومت کی ایک عالی شخصیت نے نواز شریف سے ملاقات کی جس میں پاکستان میں سرمایہ کارشمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر گفتگو کی تو پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں سے کافلے لاہور میں اس وقت پہنچ رہی ہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے کارکنوں کے سپیشل ٹرین مسلمی اگنوم سندھ کے صدر شاہ محمد شاہ کی قیادت میں حیدر آباد ریل ویسٹیشن سے روانہ ہوئی اس کے علاوہ جام شورو ٹنڈو علا یار ٹنڈو محمد خان میر پرخاص سجاول اور تھر پارکر سمیت دیگر ازلا سے حیدر آباد پہنچنے والے کافلوں کے شوراکہ حیدر آباد سے چلنے والی سپیشل ٹرین میں سوار ہو کر لاہور کے لیے روانہ ہوئے ایک بار پھر سے ہی میں بتاتا چلوں چونکہ اسلام آباد میں کارکنان کو جانے کی اجازت نہیں تھی تمام کارکنان کے لیے یہی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ جتنے بھی کارکنان ہیں وہ جلسہ گاہ میں ہی پہنچیں گے اس لیے ملک بھر سے جتنے بھی کارکنان ہیں وہ جلسہ گاہ منارے پاکستان ہی پہنچ رہے ہیں تو کارکنان کی بڑی تعداد سندھ سے سندھی ٹوپی اور اجرک بھی پہن کر تھرپارکر کے کافلے میں شامل ہوئی اور خواتین کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ٹرین میں سوار ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں اور نون لیگی کارکنان ڈھول کی تھا پر رکس کرتے ہوئے بھی ہمیں آج دکھائی دیئے جبکہ آزاد کشمیر سے بھی نون لیگ کے کارکنان کا کافلہ روانہ ہوا